بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف اصلیہ کی تعریف جو باب کی تمام گردانوں میں پائے جائیں بزن کرتے ہوئے فاعین اللام کے مقابلہ میں آ جائیں اور اگر ان تمام حروف کو یا ان میں سے کسی ایک کو کہیں تو تو اگر تمام حروف ہی اٹھا دیں تو کلیمہ ہی ختم ہو جائے گا کہیں ختم نہیں ہوگا زائد عرف رہ جائیں گے اور اگر ان تمام حروف کو یا ان میں سے کسی ایک کو کلیمہ سے ہٹا دیا جائے تو کلیمہ کیا سلمانہ میں تبدیلی آ جائے اب یہ پوری مثال ہم نے اس کو پر فٹ کرنی تعریف جو ہے دیکھئے ناصارہ ناصارہ ناصارو یانسورو یانسورانے مجھے آپ یہ بتاؤ اس پوری گردان میں کچھ ماضی کی لکھ دیا ہے تھوڑے سے دو سی کے مزارکے لکھ دیا ہے کون سے تین حروف ہیں جو پوری گردان میں پائے جا رہے ہیں نون سادرہ پائے جا رہے ہیں نا تو حروف اصلی کون سے ہوتے ہیں جو باب کی تمام گردانوں میں پائے جائیں ہم نے ناصارہ ناصارہ ناصارو ناصارات ناصارنا نصارت 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 نا آخر تک آپ گردان پڑھیں اور غور کریں بھئی کون سے تین حروف پوری گردان میں ہے نون ساد رہا ہے نون ساد رہا ہے اللہ پتہ چل گیا آئے اصلی نہیں جب باقی رہ گئے وہ کی نے وہ زائد نہیں انہیں ناری زادہ کام سدہ ہو جانا ہے بات کی سمجھ آگی جو باب کی تمام گردانوں میں پائے جائیں ایک بات وزن کرتے ہوئے فائن لام کے مقابلہ میں آ جائیں ناسارہ وزن کیا نکلا فاہالہ نون کے اس کے مقابلہ میں فا کے مقابلہ میں ساد کے اس کے مقابلہ میں این کے مقابلہ میں را کے اس مقابلہ میں لام کے مقابلہ میں فائن لام کے مقابلہ میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اچھا تیسری شک تھی اگر ان میں سے کسی ایک عرف کو کلمہ سے اٹھا دیا جائے یا سب کو اٹھا دیا جائے یا نصورو نون کو اٹھا دیا جائے ساتھ کو اٹھا دیا جائے راہ کو اٹھا دیا یہاں رہ جائے گی اگر ان تمام عروف کو یا کسی ایک عرف کو کلمہ سے اٹھا دیا جائے تو کلمہ کیا سلمانہ میں تبدیلی آ جائے ناصارہ نون کو ہٹا دو ناصرہ کا معنی ہے اس ایک مرد نے مدد کی نون کو ہٹایا پیچھے رہ گیا سارا کیا رہ گیا اب یہ والا جو معنی ہے اس ایک مرد نے مدد کی صادرہ سے حاصل نہیں ہو سکتا اصل معنی میں تبدیلی آ چکی ہے اور گل سمجھا گی جب بھی آپ نے کوئی بھی گردان پر نہیں ہو کامی سوکھ ہے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں پوری گردان میں کون سے تین روف ہیں جو پائے جا رہے ہیں داد رابہ پتہ چلا یہ داد رابہ اصلی ہے باقی سب کیا ہیں زائد ہیں اور پھر جنت دار ووزن نکالو فائل باد کس کے مقابلہ میں این کے مقابلہ میں باک کس کے مقابلہ میں پتہ چلا یہ داد رابہ اصلی ہے باقی کیا ہیں زائد ہے باقی باچ گیا گیا علیفم علیفم پہتہ ہی زائد ہے علیفلب علیفم نہیں ہوتا دار ووزن کیا نکلا فائل ایک حرف کو ہٹا دو باہ کو ہٹا دو باہ کو ہٹا دو دار اور بنت کی تو پیچھے کہا رہا ہے گا داری تدار مندہ معنی کیے وہ ایک مرد مارنے والا تداری اب وہ والا معنی حاصل نہیں ہو سکتا حاصل معنی میں تبدیلی آگئی ہے پتہ چلا زادرہ باقی کیا ہے بات کی سمجھا گی اتنی مثال اچھی طرح سمجھا گی اب چلو روپ زائدہ کی طرف جو باب کی تمام گردانوں میں نہ پائے جائیں اب دیکھئے ناسارہ ادھر کتنے عرف ہیں تین کون کون سے نون سادرہ ناسارہ ادھر کون سا بڑھ گیا علیف ہے نا یہ علیف ناسارہ میں ہے نہیں ہے یہ علیف اپنا یہ تو علیف رسم خطی کا آگیا نا ناسارہ چلو آپ کے لئے تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائیں ناسارہ ناسارہ اس ناسارہ میں علیف ہے یہ والا علیف نہیں ہے ناسارہ یہ واؤ ناسارہ میں ہے ناسارہ میں ہے ناسارہ میں ہے تو جو زائد عرف ہوتا ہے نا پوری گردان کے اندر کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا جو باپ کی تمام گردانوں میں نہ پائے جائیں اور وزن کرتے ہو فائن لام کے مقابلہ میں نہ آئیں ناسارہ وزن نکالو فعالہ تو یہ علیف ہے فائن لام کے مقابلہ میں نہیں ہے پتہ چلا یہ کیا ہے اچھا تیجی گال کیسی اگر ان کو کلام سے اٹھا دیا جا تو سلمانہ میں تبدیلی نہ آئے ناسارہ اس کا معنی ہے ان دو مردوں نے مدد کی تو ناسارہ کری گرا دیا تو مانا گو اسے ایک مرد نے مدد کی اصل معنی میں تبدیلی نہیں اصل معنی پھر بھی برقرار ہے گال سمجھا گی جی یانسورو کیا کیا وزن نکلا یافعولو یافعولو یا زائدہ کے اصلی ہے زائدہ نون کے اس کے مقابلہ میں ہے سود کے اس کے مقابلہ میں اور راہ کے اس کے مقابلہ میں تو جو اصلی ہوتے ہیں وہ فائن لام کے مقابلہ میں آتے ہیں جو زائد ہوتے ہیں وہ فائن لام کے مقابلہ میں یا زائدہ فائن لام کے مقابلہ میں نہیں آئی اس یا کو ہٹا دیں کیا ہے یہ زائد ہے نا یا کو ہٹائیں پیچھے پھر بھی ناصرہ باچ گیا کی نہیں باچ گیا تو اسلمان ہمیں تبدیل لی یہ ہے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی پہچان کا آسان فہم طریقہ یہ تعریف آپ کو یاد ہو آپ جو بھی گردان پڑھتے ہو آنکھیں بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں جب سے گردان پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے نا فاتحہ 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 کون سے تین عرف ہیں جو پوری گردان میں ہیں فاتحہ فاتحہ جو باقی ہیں وہ کیا ہیں زائد ہیں یہی فاتحہ حروف اصلی ہے اور یہی فا انلام کے مقابلہ میں ہے فاتحہ کی فا کو کیا کہو گے فا کلمہ تا کو کیا کہو گے این کلمہ اور حا کو کیا کہو گے لام کلمہ گل سمجھا گی کہ کون سے تین روز ہیں جو پوری گردان میں ہے فاتحہ پتا چلے آپ باقی کی نے یفتحہ میں یا زائدہ یفتحانے میں کون کون زائدہ یا بھی ہے نا یا علی فور نون یا فتحونہ میں کون کون زائد یا واؤ نون ٹھیک ہے تفتہو میں کون زائد تا ٹھیک ہے اوہ سمجھا رہی ہے نا یہ ہے ایک آسان فارم طریقہ آپ صرف تعریف آپ کو اچھی طرح یاد ہو کوئی بھی گردان پڑھتے ہیں تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے بھی کون سے تین روپ ہیں جو پوری گردان میں ہیں تو جو پوری گردان میں آ رہے ہیں وہ اصلی ہیں جو نہیں آ رہے وہ زائد ہیں موسیقی